اسلام علیکم ویلکم بیک تو می چینل ایک نو ریسپی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پوٹیٹو فرائز بنانے کی بہت ہی آسان اور بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی آپ اس کو ایک تفہہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بنانے میں بہت ہی آسان ہیں اور کھانے میں انتہائی کرسپی ہوتے ہیں ریسپی اچھی لگے تو کانٹی میرے چینل ملتانی ترکہ کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر تین عدد میں نے آلو لے لیے ہیں ان کی کٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے اس کا چلکہ ریموو کر لیں گے چلکہ ریموو کرنے سے پہلے اس کو بہت اچھے سے دھو لیجئے گا اور باریک باریک اس کے چلکے اتار لیں گے اس کے بعد اس کی کٹنگ ہم نے تھوڑی سی سپیشل کرنی ہے جس سے یہ انتہائی کرسپی بنتے ہیں دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور ان کی لوگ بلکل سیم اس طرح سے بنے گی جس طرح سے زنگر فرائز ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے ان کا چلکہ ریموو کر لیا ہے اب کٹنگ کرتے ہیں کٹنگ کرنے کے لیے یہاں پر ایک سپیشل کٹر ملتا ہے زگزگ والا تو اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے اسے کٹنگ کیجئے گا بہت آسانی کے ساتھ کٹنگ ہوتی ہے اور دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر اس آلو کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے تو حاف حاف کر کے اس کو کٹ کر لیں گے اور آپ نے زیادہ اس کو موٹا نہیں رکھنا کیونکہ نہ تو ہم نے ان کو بوائل کرنا ہے نہ ہی ہم نے ان کو زیادہ دیر کے لیے ڈپ کر کے رکھنا ہے تو بس جیسے ہی کٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے اور فرائی کریں گے تو میں نے یہاں پر اس کی کٹنگ کر لی ہے تو یہاں پر آپ نے جو اس کی کٹنگ ہے وہ زیادہ چھوٹی نہیں رکھنی جس طرح سے فرائز بنائے جاتے ہیں میڈ میں سے کٹ کر کے اس طرح سے کٹ نہیں کریں گے اس کو ہم نے چڑائی میں ہی کٹ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اسی طرح سے سارے ہی فرائز کٹ کر لیے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ کٹر موجود نہیں ہے تو آپ سیمپل اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ نے آلو کو زیادہ موٹا کٹ نہیں کرنا تو دیکھیں سارے ہی آلو کی کٹنگ ہو چکی ہے اب کیا کریں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پانی میں ڈپ کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو پانی میں ایڈ کر دیتے ہیں نمک تاکہ جب ہم اس کے اوپر کوٹنگ بھی کریں تو اندر سے جو آلو ہے وہ پھیکا پھیکا نہ رہے تو تقریباً آدھا ٹیبل سپون کے برابر نمک ایڈ کیا ہے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور جتنے بھی آلو کے سلائسز ہم نے کٹ کیے ہیں وہ اس کے اندر ڈپ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو ہم نے مسلنا ہے تاکہ اس کا جو سٹارچ ہے وہ سارا نکل جائے اس سے کیا ہوتا ہے آلو کرسپی رہتے ہیں اور جب اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے تو وہ اس کے اوپر سٹے کرے گی تو پانچ منٹ بعد اس کا جو پانی ہے وہ ہم ڈرین کر دیں گے ایک کوٹنگ ریڈی کرتے ہیں اس کے لیے میدہ لے لیں گے ایک کپ کے برابر اور اس میں تقریباً آدھا کپ کے برابر ایڈ کر دیں گے کون فلور ساتھ اس میں نمک ایڈ کر دیں گے ہسپے ضرورت نمک ایڈ کر لیجئے گا اس کے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے کالی مرش کا پاورڈر ایک ٹی سپون کے برابر ایڈ کیا ہے میں نے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے لال مرش یہ جو بچ جاتی ہے لال مرش چند دن پڑی رہے تو لال ہو جاتی ہے وہ ایڈ کی ہے اس میں تھوڑی سی روز میری ایڈ کریں گے اس کا جو ٹیسٹ ہے کافی سٹرونگ ہوتا ہے تو اچھی طرح سے آپ نے مسل لینا ہے ہاتھوں پر اور پھر ایڈ کرنا ہے ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے زیرا پاورڈر یہ لیا ہے ایک ٹی سپون کے برابر ساتھ اس میں ایڈ کر دیں گے لہسن پاورڈر یہ ضرور ایڈ کیجئے گا یہ ایک ٹی سپون کے برابر ایڈ کیا ہے ہرہ دھنیا ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اور اس میں پانی ایڈ کریں گے تو ان چند مسالوں سے ہی بہت ہی کرسپی سے ٹیسٹی سے ہمارے یہ فرائز ریڈی ہوں گے اچھی طرح سے پہلے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تو پانی بھی ہم نے ایک دم سے زیادہ نہیں ایڈ کر دینا یہاں پر میں تقریباً ابھی ایڈ کروں گی ایک کپ کے برابر پانی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ زیادہ ہم نے پتلی نہیں رکھنی اگر زیادہ پتلی رکھ لیں گے تو آلو کے اوپر سٹے نہیں کرے گی اور پھر آلو کرسپی نہیں بنیں گے تو ایک کپ کے برابر جو پانی ہے وہ اس میں کافی رہا تھا اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے کوئی بھی لمس وغیرہ نہیں ہونے چاہیے پہلے ہی پانی کو کم رکھئے گا اگر ایک دم سے زیادہ پانی ایڈ کر لیں گے تو پھر آپ کو ساری ہی چیزیں دوبارہ سے ایڈ کرنی پڑیں گی جس طرح سے میدہ یا پھر نمک مرچ مسالی وغیرہ تو میں نے بھی اچھی طرح سے مکسنگ کر لی ہے آلو کی کٹنگ ہو چکی تھی بہت اچھے سے اس کا پانی ڈرین کر لیا ہے تو اب انہیں فرائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اوئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے اچھی طرح سے ایک سلائس اٹھائیں گے اور ڈپ کر لیں گے جو ہم نے بیٹر بنایا ہے اس میں بہت اچھے سے کوٹ کیجئے گا اور گرم گرم آئل میں اس کو ایڈ کرتے جائیں گے آئل کا دھیان رکھئے گا آئل زیادہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے بس آپ نے فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو کی طرف رکھنی ہے زیادہ ہائی فلیم پر بھی اگر کوک کریں گے تو اندر سے آلو کچھ رہ جائیں گے تو دیکھیں اسی طرح سے بہت اچھے سے ایک سے دو دفعہ کوٹ کریں گے اور ان کو فرائ کرنے کے لئے ڈال دیں گے بچوں کے موسٹ فیوریٹ یہ سنیکس ہیں آپ ان کو بنا کر دیجئے گا بچے بہت انجوائے کرتے ہیں بچوں کو لنچ بوکس میں بنا کر دیجئے اس کے علاوہ شام کی چائے میں آپ یہ بنا سکتے ہیں تو اگر آپ بھی پکوڑا سموسا یا پھر کچوری کھا کھا کے تھک چکے ہیں اور کچھ ڈیفرنٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ریسیپی بہت ہی بیسٹ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں گے اگر آپ کے پاس روزمیری موجود نہیں ہے تو پھر اس کا آپشن یہ ہے کہ آپ اس میں سوکی میتھی ایڈ کر لیجئے گا کیونکہ ہر گھر میں روزمیری موجود نہیں ہوتی اور ہمیں ایسی چیزیں ضرور ٹرائے کرنی چاہیے جو بنانے میں آسان ہوں اور گھر میں پڑے عام سے سمان سے ہی ہم بہت ہی ٹیسٹی سی چیزیں بنا سکیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لوگ کتنی اچھی بنی ہے سیم اس کی جو لوگ ہے وہ اس طرح سے لگ رہی ہے جس طرح سے زنگر فرائز ہیں بہت ہی کرسپی بنتے ہیں تو دونوں سائٹ سے بہت اچھے سے یہ کوک ہو چکے ہیں اور اندر تک آلو بہت اچھے سے کوک ہوگا اور جس طرح سے یہ ایشو ہوتا ہے کہ آلو کچھا رہ جاتا ہے یا پھر ہم نے تو اسے بوائل نہیں کیا یہ چیز بلکل بھی نہیں ہوگی تو دیکھیں بہت اچھے سے دونوں سائٹ سے کوک ہو چکا ہے اب اس کو نکالتے ہیں اور اس کو سرب کیجئے گا کیچپ کے ساتھ یا پھر آپ کو ڈپ بھی بنا سکتے ہیں اس کی ڈپ بنانے کے لئے آپ میرینیز یا پھر کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں کو مکس کیجئے اور پھر ایک ڈپ بنا لیجئے وہ بھی بہت تیسٹی لگتی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو کائنلی میرے چینل ملتانی ترکہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اسی طرح سے بہت سے امیزنگ سی ریسیپیز میرے چینل پر موجود ہیں تو آپ میرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں اس کی لک چیک کیجئے بلکل اس طرح سے لگ رہے ہیں جس طرح سے مارکٹ سٹائل یہ فرائز ہیں بچوں کے لنچ بوکس کے لیے بہت ہی بیسٹ ریسیپی ہے بچوں کو آپ یہ بنا کر دیجئے انشاءاللہ لنچ بوکس بلکل خالی ہی آئے گا تو ٹرائے کر کے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا تھانکس ور ووچنگ اللہ حافظ